اسلام علیکم سب سے پہلے میں نے آلو کو اپال لیا تھا یہ 4 سے 5 آلو ہیں جنہیں میں نے میشر کی مسجد سے میش کر لیا قدو کس بھی کر سکتے ہیں تو دو چمچ کے قریب باریک چوپ قریبی پیاز لے لیں گے دو ہی چمچ کے قریب شمنا میرچ باریک چوپ کر گئے ایک چمچ میرچ ہری میرچ ہے جس کو میں نے باریک چوپ کر لیا تھا تھوڑا سا ہرادھنیا باریک چوپ کر گئے تو ایک چمچ کالی میرچ ہے یہ کٹی بھی فریش کٹ کے ڈالیے گا ایک چمچ کالی نمک ہے اور ایک چمچ ہے یہ بھونہ کوٹا زیرہ اس کو شامل کر دیں گے ایک چمچ چلی فلیکس شامل کریں گے ایک چمچ ہم سادہ نمک جو سمپل کھاتے ہیں اس سے شامل کریں گے آدھا چمچ ہمچور پاورڈر آدھا چمچ ہی گرم مسالہ پاورڈر اور ہم آدھا چمچ پیسی بھی لال میچ پاورڈر تو نمک اور میچ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں سپائسی جتنا خانہ پسند کرتے ہیں نہیں تو اسکپ کر سکتے ہیں آپ آپ اس کے لئے بائنڈنگ کے لئے ہم تین چمچ کے قریب یہ بریڈ کرمز ہیں جو سائٹ کی اپیس نکلے تھے میں نے اس کو بریڈ کرمز بنا لیے تھے پیس لیا تھا مکسی جار میں اور ان سب مکسٹر کو ڈال کر اچھے سے مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد اس کو ریسٹ کرنے کے لئے رکھ دوں گے میں کم سے ایک دو منٹ دو سے تین منٹ کیلئے ایک سائٹ رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے سارے مسائلیں مکس ہو جائیں چلیے نیکس سٹیپ کی طرف تو ایک کٹولے میں ایک انڈا لوں گی انڈا فونے کے پاس میں آدھا چمچ کالی میچ فریش کو ٹی وی آدھا چمچ چیز میں نمک شامل کریں گے تو ان سارے چیزوں کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور مکس کر کے ہم اس کو ایک سائٹ رکھ دیں گے فلافی سا ہو جائے گا چلیے نیکس سٹیپ کی طرف اب ہم نے یہ چھے بریڈ لیے ہیں جن کے ہم نے سائٹ کی نکال لیے ہیں کورے اور ان کو ہم نے مکسی جار میں ڈا لیے ہیں ان کا کرم بنا لیا ہے تو بریڈ کا کرم جو ہم نے تیار کر رکھا پہ لیے ہیں ایک پلیٹ میں پانی لے لوں گی اور اس کو ہلکا سا اس میں ڈپ کروں گی اور اس طریقے سے دونوں ہتے لیے کے بیچ میں رکھتے ہوئے پوش کر کے ہم اس کا سہانہ پانی نکال دیں گے اور اگر آپ یہ سٹیپ نہ کرنا چاہے تو آپ کیا کریں ایک برطن میں پانی اوپلنے رکھ دیں گے اس میں چھنی لگا کے اس میں بھاپ دے دیں تو تھوڑے سوفٹ کر لینا ہے بس ہی سے تو اب میں ایک پیس اٹھا کے اور جتنا ہم نے یہ آلو کا مکسٹر بنایا تھا نا اس کو اس میں پوری طرح چاروں طرف ہم اچھے سے لگا دیں گے بریڈ کے اوپر اور اس طریقے سے ایک سائٹ سے پکڑتے ہوئے رول کرتے ہوئے ہم اس کو موڑ دیں گے بلکل ایزی لی ہے ایک دم آسان طریقے سے بن جاتا ہے نہ آپ کو شیپ دینے کی تینشن نہ کچھ اور یہ دیکھئے میں نے یہ اس طریقے سے سارے ہی تیار کر لیا ہے بریڈ رول تو اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ پی طرف تو اب ہم کیا کریں گے انڈے میں اسے ڈپ کریں گے ہلکا ہلکا زیادہ ڈپ نہیں کریں گے تو ایک ہی پیس سارا ہی انڈا ایبزورگ کر لے گا اور پھر اس کے بعد اسے ہم بریڈ کے جو کرم ہے اس کے اندر ڈپ کریں گے اس طریقے سے یہ دیکھئے ایک پیس تیار ہو گیا ہے بہت ایزی لی آپ اس طریقے سے اسے چاہیں تو فریز کر کے فریزر میں رکھ سکتے ہیں اب ایک پین میں آل گرم ہونے رکھ دیا تھا ہم نے اور اس کے اندر جیسی آل گرم ہو جائے تب ہم اس کے اندر ڈپ کر دینا لو ٹو میڈیم فلیم رکھئے گا اور اس کے بعد اس کو ہم جب تک نہیں پلٹیں گے جب تک ایک سائٹ سے کرکورا سا نہیں ہو جائے اس طریقے سے کلار آ جائے گا تب ہم اس کی سائٹ پلٹ کے اس کو دوسرے سائٹ سے بھی سیکیں گے کرکورا ہونے تک بہت آسان طریقے سے یہ بن جاتا ہے اور اتنا مزیدار اور چٹ پٹا سا بنتا ہے ایک دم کرکورا ایزی ریسپی ہے آپ افطار میں اس ریسپی کو ٹرائے کر سکتے ہیں یا مہمان آچانک آپ کے گھر آ جائے یا آپ کا دل کرے شام کی چائے میں کچھ اچھا کھانے کا تو آپ اسے بچوں کو بنا کے کھلائیں بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں بہت مزیدار آپ چاہیں تو اس کے بیچ میں ایک چیز بھی رکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے میں نصار یہ دیکھئے بریڈ رول تیار کر لیا ہے اور کوئی کہہ نہیں سکتا یہ کہ بریڈ سے بننے والے ہیں کچھ مزیدار اور ٹیمٹنگ لگ رہے ہیں میں نے اس کے ساتھ گھر کی چٹنی اور ٹامٹا کیچپ کے ساتھ سرب کر رہا ہے آپ جس کے ساتھ بھی اسے چاہیں سرب کر سکتے ہیں تو آپ کو اس کی آواز سنائے دی رہی دیکھیں کتنا کرسپی بنا ہے ایک دم کرسپی اور کرنچی بنا تھا اور اتنا مزیدار لگا بچوں نے تو سارا ہی کھا لیا مانگ مانگ کر اور اتنا یمی تھا کہ بچے اسے اپنے سکول ٹیفن میں بھی لے کے گئے ہیں اتنا مزیدار لگا بچوں کو اور آئی ہوپ آپ کو بھی یہ بہت پسند آئے گا اور آپ کے اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں بہت ہی مزیدار ایک دم نیو ریسپی ایک کبھیراجی کی ریسپی جو کہ بننے میں بہت آسان اور ٹیسٹ میں تھی جبردست لگتی ہے اور اس رمضان سے جبنا آپ اس ریسپی کو سب بہت مزے لے کے کھائیں گے تو یہ ریسپی کیسے دیار ہوئی ہے چلی دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ایک پین میں ایک چمچ کے قریب سرسکاورڈ ڈال دیا ہے اور اس میں دو میڈیم سائز کی پیاس کو باریک چوپ کر کے شامل کر دیا ہے تو پیاس کو ہم بھونیں گے لائٹ پنکیش ہونے تک ہم نے اسے سوٹے کرنا ہے زیادہ کلر چینج نہیں کرنا ہے بس ہلکی پنکیش ہو جائے ٹرانسپیرنٹ ہو جانی چاہیے ہماری پیاس بس اس پوائنٹ پہ ہم نے اس کے اندر کچھ اور مسالے شامل کرنے ہیں تو جیسے مسالوں میں سب سے پہلے ہم نے ڈالنا ہے ادھرک لسن کا پیسٹ تو ایک چمچ کے قریب ادھرک لسن کا پیسٹ شامل کر دوں گی ایک سے دو منٹ تک اسے بھونوں گی تاکہ اس کی روئی سمیل نکل جائے کچھ پاوڈر مسالے ہیں جنیں شامل کریں گے ایک چمچ پسی بھی میرچ ایک چمچ نمک شامل کریں گے تو میرچ اور نمک اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو ایک چمچ زیرہ پاوڈر شامل کر دوں گی اس کے اندر اور ایک ہی چمچ میں کٹی لال میرچ اوہ سوری کالی میرچ شامل کر دوں گی تو فریش کالی میرچ کٹی بھی ڈالیے گا جس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور یہ آدھ چمچ کے قریب ہیں گرم مسالہ اس کو میں شامل کر دوں گی اور اس کو ایک اچھا سا مکس دوں گی اس کے بعد اس کے اندر میں نے یہ چار سے پانچ میں نے آلو اوبال لیا تھے اس کو کرش کر لیا ہے میشر کی مدد سے میش کر لیں گے اور اسے بھی اس کے اندر ڈال کے اچھا سا مکس کر لیں گے اس طریقے سے مکس ہو جانا چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک دم پرفیکلی مکس ہے اور اتنی اچھے خوشبو آریتی ان مسالوں کی یقین مانی ہے کہ بہت بڑھیاں لگ رہی تھی تو آپ اس کو کیا کروں گی ایک باول میں نکال لوں گی جس سے یہ تھنڈا ہو جائے گا تو میں نے ایک باول میں اس کو نکال لیا ہے آپ اس کو اس کے نکالنے کے بعد اس کے اندر کچھ اور ہم مکس کریں گے تو دو باول انڈے میں نے لیا ہے ان کو میں میشر کی مدد سے میش کروں گے تو باریک والی سائٹ سے کریں گے میش جس سے کی ایک بھی لمس نہ رہے موٹا پیس نہ رہے تو دیکھئے میں نے یہ دونوں انڈے اس میشر سے میش کر دیا ہیں تو یہ میشر سے میش کرنے کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا حرادنیا باریک چوپ کر کے اور ایک حریمیچ میں اس میں باریک چوپ کر کے شامل کر دیا آپ چاہے تو اسکپ کر سکتے ہیں اور یہ ہے ایک بریڈ جسے میں نے فریش کرم کر رہا تھا آپ مکسی کرائن میں فریش کرم کر لیں اسے کیا ہوتا ہے جو بھی اس کا موشچر ہوگا یہ ہمارا بریڈ ایبزورب کر لے گی اور کافی بائنڈنگ میں ہمارے مدد ہوئے گی اب ہم کیا کریں گے اچھا سا مکس کریں گے ہلکے ہاتھوں سے اور ہاتھوں کو گریز کر لیں گے آئل سے آپ اس کے ایک ایک جتنے بڑے آپ کو چاہیے بڑے چھوٹے جو بھی پیس چاہیے اس چیپ میں لے کے ہم کٹلیٹ کے سائز تیار کریں تو یہ کلکتہ کی بہت فیمس ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو میں نے آپ کو یہ بہت ایزی طریقے سے آپ کو شیئر کر رہی ہوں آپ رمضان میں اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا تو یہ اس چیپ میں یہ بنتے ہیں تھوڑا سا آول شیپ میں تو میں نے دیکھی سارے تیار کر لیا ہے اس طریقے سے آپ چلتے ہیں اس کے نیکس ٹیپ کی طرف تو ہم نے کیا کرنا ہے ایک باول لینا ہے اس کے اندر ہم لیں گے دو چمچ کے قریب کون فلول لیں گے کون فلول یا آرہ روڈ لے سکتے ہیں اور ایک چمچ ہم لے لیں گے میدہ اور ایک چمچ چلی فلیکس لے لیں گے اور ہم لے لیں گے اس کے اندر آدھا چمچ کے قریب نمک تو یہ سارے انگریڈینٹس ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم ان کو ایک سائیڈ رکھ دیں گے چلیے نیکس ٹیپ کی طرف تو ایک باول لیں گے اس کے اندر ہم نے ایک انڈا لے لیا ہے اس انڈے کو فلڈ لیا ہے اب اس کے اندر ہم آدھا چمچ کے قریب نمک شامل کروں گی آدھا چمچ اس کے اندر کٹی کالی میں شامل کروں گی اور ایک چمچ کے قریب اس کے اندر آرہ روڈ شامل کریں گے اور ان سب کو اچھے سے ایک مکس دے دوں گی تو ان کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اور آرہ روڈ کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھئے تو اب ہم اس کے اندر کیا کریں گے یہ چھوٹی سی کٹوری ہے یعنی ون فورت کپ کے قریب میں اس کے اندر دوسر شامل کروں گی دوسر شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس دیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم ایک سائیڈ رکھ دیں گے چلیے دوسرے سٹیپ کی طرف اب ہم کیا کریں گے ایک ایک کٹلیٹ لیں گے اور جو فلول مکس بنایا تھا ہم نے اس میں کوٹ کریں گے ایک ایک کٹلیٹ کو اس طریقے سے اور ہم ایک سائیڈ رکھتے رہیں گے یہ دیکھئے تو میں نے اسی طریقے سے سارے ہی کٹلیٹ کو کوٹ کر کے رکھ لیا ہے اب ہم کیا کریں گے ایک پین میں اوئل گرم ہونے رکھ دیں گے اوئل لو ٹو میڈیم رکھی گا شروع میں ہائی فلیم پر رکھی گے پھر جب ہم اس کٹلیٹ کو ڈالیں گے اس طریقے سے اندے کی اس میں پور کر کے پھر لو ٹو میڈیم فلیم کر دیجئے گا اب ہم کیا کریں گے اس کی ایک جالی سی بنائیں گے اوپر سے ہی اس طریقے سے لیئر ڈالیں گے جس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری لیئر کی کوج ہے مطلب اندوں کی جو لیئر نکلیں گی ان کو ہم اس سے کور کر دیں گے تو اس کو پوری طریقے سے ہم نے کٹلیٹ کو کور دینا ہے تو جب ہی ہمارے یہ ریسپی تیار ہوتی ہے کبھی راجی کی کیونکہ اسی طریقے سے بنتا ہے کلکتہ میں اور بہت ہی فیمس ریسپی ہے اس سے ہی اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ آتا ہے تو ہم فوک کی مدد سے یہ دیکھئے پلٹ دیں گے اور دوسری سائیڈ سے بھی اچھے سے ہم لائٹ پنگ کی شونے تک فرائے کریں گے دیکھئے اب ہم دوسرا بھی اسی طریقے سے ڈالیں گے اور یہ دیکھئے ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے سے جال بنائیں گے ہم اور یہ جو جال بنتا ہے اس جال سے ہی بہت ہی مزدار اور بڑیاں فلیور والا تیار ہوتا ہے تو یہ دیکھئے اور جتنا بھی یہ جال ہے ہم اس کے اوپر پور کر دیں گے کٹلیٹ کے اوپر اس طریقے سے اور ہم دوسری سائیڈ بھی پلٹ کے یہ سیکھ لیں گے اور دونوں سائیڈ سے سیکھتے ہوئے ہم اس کو نکال لیں گے تو یہ دونوں طرف سے میں نے دیکھیا اچھے سے سیکھ لیا ہے اب اس کو نکال لیں گے اور پلیٹنگ کریں گے دیکھئے بہت ہی مزدار جالیدار سے سنیک تیار ہوا ہے ایک دم یونیک سنیک ہے ایک دم نئے طریقے کے ہیں انڈے اور آلو کا ٹیسٹ زبردست ہے اور جو اس کے اندر مسالے ڈالے ہیں وہ بھی ایک دم یونیک ہے ایک دم نیو ریسپی ہے اس ریسپی کو لازمان ٹرائی کریے گا اس رمضان سیریز میں اور افطار میں بنائیں گے تو بچے بھی مانگ مانگ کے کھائیں گے بہت انجوئی کریں گے تو یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بیگن کی ایک ایسی مزدار سی ریسپی شائع کرنے جاری ہوں جسے آپ چاہیں تو رمضان میں افطار میں یوں بنا سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں بہت ہی مزدار سی اور کرسپی سی بنتے ہیں جو بیگن کھانا پسند نہیں کرتی یا بیگن کے پکوڑے جی نے پسند نہیں تو ان لوگوں کے لیے ریسپی بہت ہی مفید رہے گیا بہت فائدہ مند رہے گیا اور بہت ہی مزدار اور چکپٹے سے بیگن کے سنیک تیار ہوتے ہیں آپ چاہے تو اسے صبح کے ناشتے میں یہ شام کے چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو یہ مزدار سے میں نے سنیک کیسے تیار کیے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے لمبے والی بیگن لیے ہیں یہ تین بیگن لیے ہیں کوانٹیٹی کے حساب سے دو سو گرام کے قریب ہوں گے تو لمبے لمبے بیگن لیجئے گا ان کو ہم اچھا سا چھیل لیں گے اور سارے ہی بیگن کو میں نے چھیل لیا ہے اور انہیں ایک سائیڈ رکھ لیا آپ چاہے تو کالے بیگن ہرے بیگن جو آپ کو پسند ہے وہ بیگن اس ریسپی میں لے سکتے ہیں تو سارے بیگن میں نے چھیل لیا ہے اب ہم کیا کریں گے ایک بیگن اٹھائیں گے اور اس بیگن کے اس طریقے سے بیچ میں سے آدھا آدھا انچ کے گیپ میں ہم نے اس طریقے سے کٹ لگانا ہے تو یہ پیسز میں نے کرنے ہیں الگ الگ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں چار پیسز میں ہو گئے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس کو اس طریقے سے لیٹ آئیں گے اور اوپر سے کٹ لگائیں گے ایک لیئر اور کٹنگ کے ہوگی جس سے کہ بہت اچھے سے اس کی یہ دیکھیں فنگر سے نکل آئیں گی اس طریقے سے ہم نے یہ بیگن کٹ لینا ہے تو میں نے سارے ہی بیگن اس طریقے سے کٹ لیے تھے تو اب ہم کیا کریں گے ایک باول میں پانی لے لیں گے کم سے ایک لیٹر کی قریب ایک چمبت نمک ڈال دیں گے جس سے کہ ہمارے بیگن بلیک نہیں ہوں گے تو ایک اور بیگن میں آپ کو کٹ کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک سائٹ پہ لے ایک لیئر لینی ہے پھر لیئر پلٹ کے ہم نے دوسری سائٹ بھی اس طریقے سے کٹ لگانا ہے تو یہ فنگر ہمارے بہت ایزیلی نکل جاتے ہیں تو یہ سارے بیگن میں نے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا ہیں جب تک ہم دوسرا پروسس تیار کر لیتے ہیں تو اس کی ایک سلاری تیار کر لیں گے تو ایک چمبت لیں گے ہم پی سی وی مرچ لیں گے آدھا چمبت نمک اور آدھا چمبت کٹی لال میچ آپ کٹی لال میچ کی جائیں گے کالی میچ بھی لے سکتے ہیں کوٹی بھی تو دو چمبت کے قریب ہم کون فلور یا ہم لے سکتے ہیں آرہ روڈ اور ایک چمبت لیں گے ہم میہ دے گا اور ون ٹی سپون لیں گے ہم آدھا چلسن کا پیسٹ آپ تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر دیں سلاری تیار کریں گے تو سلاری اتنی گاڑی ہونی چاہی نہ زیادہ پتلی نہ زیادہ گاڑی ایک دم ٹھیکنیس اس کے پرفیکٹ ہو اس طریقے سے ہو جائے تو اب ہم اسے ایک سائٹ رکھ دیں گے یہ میں نے بریڈ کرمز بنا لیا ہوم میں تو میں نے تین سے چاہ بریڈ لی تھی اسے مکسی گرائن میں کرائن کر لیا اب ہم بیگنوں کو نکال لیں گے پانی میں سے اور ان کا جو پانی ہے یہ ریلیز ہو جائے گا اب تک نکل جائے گا اب ہم کیا کریں گے یہ ایک ایک بیگن لیں گے اور سب سے پہلے ہم اس لری کی کوٹنگ کریں گے تو اس لری اچھی طرح ہم کوٹ کریں گے تاکہ ایک ایک جنگے اس کی جو مسالہ سب چیز اچھے سے مکس ہو جائے اور یہ اس لری کرنے کے بعد ہم اس کو بریڈ کرمز میں ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہی ڈالیے گا اوپر سے ہاں چڑکتے ہوئے اور ایک ایک فنگر کو کھولتے ہوئے آپ اندر تک اس کے ہو جائے یہ کرمز چلی جانے چاہیے تو جتنے بھی ایکسٹر کرمز ہوں اس کو ہم لاسٹ میں اس طریقے سے جھاڑ دیں گے اور ہمارا یہ بیگن کا یہ دیکھیں ایک پیس تیار ہو گیا ہے اب اسے ہمیں ایک ٹرے میں رکھتے رہیں گے جس سے کہ ہمارا اچھے سے ہی ایبزورب ہو جائے تو میں نے سارے ہی بنا کے رکھ لی ہیں اب ایک پین میں آئل گرم ہونے رکھ دیا تھا تو دھیان رہے آئل اچھے سے گرم ہونا چاہیے تو ایک پیس ہم پہلے بیگن کا ڈال دیں گے تو ایک ایک پیس ڈالیں زیادہ پیس نہ ڈالیں نہیں تو کیا ہوگا ہمارے اچھے سے یہ کرسپی سے نہیں تیار ہوں گے تو جب ایک سائٹ سے اچھے سے کرسپی ہو جائے تب ہم نے سائٹ پلٹنی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نائف کی مدد سے میں ان کی فنگر الگ کر رہی ہوں فنگر الگ کرنے سے کیا ہوگا یہ کافی کرسپی سے ہو جاتے ہیں جب دونوں سائٹ سے اچھے سے کرسپ ہو جائیں تو آپ اس طریقے سے نکال کے تھوڑی دیر کھڑا رکھیں جس سے کی سارا آئل ہمارا اس پین میں واپس آ جائے آچہ تب تک ہم نے دوسرا بھی بیگن اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اسی طریقے سے میں نے یہ دونوں تینوں بیگن فرائی کر کے نکال لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں انہیں نکال کے سرپ کر دیتی ہوں بہت ہی مزہدار سے یہ دیکھیں ہمارے بیگن فنگر فرائی تیار ہو گئے ہیں میں نے ان کا نام بیگن فنگر فرائی رکھا ہے آپ انہیں کیا نام دیں گے کامن باکس میں ضرور بتائیے گا تو یہ ریسپی مزہدار سے آپ اپنے گھر میں ضرور سے ٹرائے کریے گا ایک دم یونک ریسپی ہے ایک دم نئی ریسپی ہے اور اس رمضان میں آپ چاہیں تو اسے افتار میں بھی سرپ کر سکتے ہیں بہت ہی مزہدار چٹ پٹے سے دیکھ سکتے ہیں بہار کتنے سا کرسپی سا ہے وہ اندر دیکھیں کتنا سوفٹ سا ہے یہ بیگن بہت ہی مزہدار تیار ہو جاتا ہے ایزی لی ریسپی ہے اور جنہ بیگن پسند نہیں ہے وہ بھی اسے پسند کریں گے اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایسے میں دو مزہدار سے کٹلیٹ کیلئے سے بھی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بلکل ایزی سے بن جاتے ہیں ایک ہی مکسٹر سے بن جائیں گے آپ کو کوئی زیادہ مکسٹر یا زیادہ جھنجٹ نہیں کرنے پڑے گا اور اتنی ایزی طریقے سے بن جاتے ہیں یہ ایک کٹلیٹ اور آئیے میں آپ کو سکھاتی ہوں دونوں طریقے سے میں نے ایک کٹلیٹ کس طریقے سے تیار کیا ہے ایزی بھی ہمیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لیں گے ایک پین اس کو گرم ہونے دیں گے اس کے اندر ایک چمچ کے قریب سرسو کا آئل ڈالیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے آدھا چمچ کے قریب زیرہ شامل کریں گے زیرے کو کریکل ہونے دیں گے جیسے اچھی سے خوشبو آ جائے اس کے اندر اس کے اندر باریک چوب کر کے ایک انچ کا ادھرہ کا ٹکڑا ڈالیں گے اور ایک چمچ کے قریب باریک چوب کر کے لسن کو ڈالیں گے تو ان دونوں کا روئی سمیل نکل جانے تک ہم انہیں فرائی کریں گے ہلکا سا سوٹے کرنا ہے زیادہ کلر چینج نہیں کریں گے اس کے بعد ایک چمچ کے قریب ہم نے اس کے اندر پیان شامل کری تو وہ باریک چوب کر کے کریں گے آپ اس کے اندر کچھ پاوڈر مسالے جائیں گے ایک چمچ نمک شامل کروں گی ون فور چمچ ہلدی پاوڈر شامل کروں گی ایک چمچ کو ٹی لارمی شامل کریں گے تو میرے چو نمک اپنے ازاپ سے کر سکتے ہیں کم زیادہ آدھا چمچ یہ دھنیا پاوڈر ہے آدھا چمچ یہ میں نے گرم مسالہ لیا ہے اور ایک چمچ ہمچور پاوڈر لے لیں گے اور اس کے اندر میں لوں گی ایک چمچ کے قریب یہ سابت دھنیا ہے اس کو میں ہاتھوں کی مدد سے کرش کر کے شامل کروں گی اور ان سب مسالوں کو ڈالنے کے بعد ہلکا سا سوٹے کریں گے تھوڑا سا ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اور اس میں اچھے سے خوش بہانے لگے اس کے بعد ایک چمچ کے قریب نمک شامل کریں گے دھیان سے کریے گا پہلے بھی مکس کرنے کے بعد اس کے اندر بوائل آلو شامل کر دوں گے تو یہ میں نے آلو اوبال لکھے تھے میں نے پہنچ سے چھے آلو ہیں جنہیں میں نے اوبال لیا تھا میشے کے مدد سے کر دیں قدوکس کی مدد سے آپ انہیں میش کر دیں اچھے سے مکس کریں گے ان مسالوں میں یہ دیکھئے چاروں طرف اچھے سے مکس ہو جانا چاہیے اس کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا ایک مٹھی کے بڑاور ہم نے باریک چوپ کر کے ہرہ دھنیا شامل کر رہا 8 سے 10 ہری میچ اسے میں نے مکسی میں گرائنڈ کر لیا تھا تاکہ اچھے سے باریک ہو جائیں دردری سی ہو جائیں کیونکہ باریک چوپ کریں گے تو کھڑی کھڑی سی رہے گی تو ہمیں ایک دم مکس کر دینا ان سارے انگریڈیاں کو ڈالنے کے بعد اچھے سے مکسر کو تیار کر کے ایک سائی رکھ دیں گے اب ہم اس کا بیسن کا ڈو ایک دو تیار کریں گے پہلے ہم نے دو طریقے سے بنانا ہے تو اس لئے ایک تو ہم بیسن میں بنائیں گے ایک ہم میدے کی سلوری میں بنائیں گے تو اس میں دو چمچ کے ایک بیسن لیا ایک چمچ نمک آدھر چمچ حلدی پاورڈر آدھر چمچ پیسی لالمیچ پاورڈر اب ان سب انگریڈینس کو ڈال کے میں زیادہ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا ہی ڈالیں گے ان کو ڈالنے کے بعد مکس کریں گے اچھے سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہو اسے شامل کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی اور اس طریقے سے ٹائٹ سا مطلب گاڑا سا ڈو تیار کر لیں گے اب اسے ایک سائیڈ رکھ دیں گے آپ دوسرا جو ہم بنائیں گے کٹلیٹ اس کی سٹم وہ بنا لیتے سلوری تو ایک چمچ کے قریب میں نے میدہ لیا ہے آدھا چمچ میں کٹی لال میچ لیں گے آدھا چمچ ہی نمک شامل کریں گے تو یہ انگریڈینز ڈالنے کے بااد اس کے اندر ہم تھوڑا سا حردنی کے پتے شامل کر دیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہو اس کو بھی ہم ایک دم رننگ سے سلوری تیار کریں گے پتلی سی بنانی ہے زیادہ ہمیں اسے گاڑی نہیں رکھنی ہے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے ہو جانی چاہیے اب اسے میں ایک سائیڈ رکھ دوں گی آپ اپنے ڈالو کی طرف آ جاتے ہیں دیکھئے میکشور جو میں نے تیار کیا تھا آلو کا اچھا سے ٹھنڈا ہو گیا ہے آپ ہم کیا کریں گے ایک انڈا اٹھائیں گے اور اس کو جتنا بڑا انڈا ہے ہم نے یہ اسے بنا کے ایک سائیڈ رکھ دیں گے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے ایک انڈا لیں گے اس کے ہم چار پیس لیں گے مطلب دو پیس کریں گے چھوٹے سنڈے کے تو ایک انڈے چار پیس بن سکتے تو یہ دوسرا طریقہ میں سکھا رہی ہوں یہ تھوڑی سا ہم آلو کا بھلیں گے سٹفنگ اور ہاتھیلی پہ فیلا لیں گے پھر بیچ میں ہم انڈا رکھے اس طریقے سے گول گول کر کے ہم یہ ایک تیار کر لیں گے ہم کٹلیٹ تو یہ دیکھیں انڈے کا کٹلیٹ بلکل بہی ہے تیار ہوگئے سارے میں نے تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں تین انڈے سے بننے والے اچھے سے اور بڑھیاں سے لگ رہے ہیں تو اب کیا کریں گے جو ہم نے سلری تیار کی تھی اس کے ساتھ ہم بریٹ کرمز اس کو فریش بریڈ لیں اس کو مکسی جار میں بھوما لیں اور یہ بریٹ کرم بنا کے رکھ لیں تو پہلے سلری میں ڈبوائیں گے یہ جو ہم نے پورا آلو میں بنایا ہم نے کٹ لے تو اس کو ہم سلری میں ڈبوائیں گے اور یہ دیکھیں پھر بریٹ کرم لگا کے اس طرح بنا کے رکھ لیں گے اس ٹائم پہ آپ چاہے تو انہیں فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اب وہ سکنا چھوے جب تک نیچے سے اچھا سا کھڑکورا سا نہیں ہو جاتا تو بریٹ کرم میں لگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ کافی کرسپی سے بنتے ہیں اور ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے بہت ہی مزیدار سا لگتا ہے ایک دم یونک سا بنتے ہیں تو یہ دیکھیں دونوں طرف سے اولڈتے بلڈتے ہیں اچھا سا سکھ گئے ہیں اب اس پوائنٹ پہ میں انہیں نکال لوں گی تو یہ کر کے ہم انہیں نکال لیں گے وہ اتنا ہی گولڈن تلو چاہیے زیادہ کلر نہ کریں نہ تو یہ بلیک سے ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے نکال لیا اور جو انڈے والے ہیں اب ان کو تیار کرتے ہیں تو یہ بیسن کا ڈولیں گے اور وہ جو انڈے لگے ہیں آلو کے مکسچر میں ہم ان کو اس میں ڈپ کریں گے اور جو انڈے والی سائیڈ ہے جدہ ہم انڈا ہے اس کو ہم آئل کی تیرف ہم نیچے ڈپ کریں گے ایسے تو یہ دیکھیں میں نے یہ تینوں ہی اس طریقے سے میں نے سیڈ کر دیا ہے گھاند رہے انڈے والی سائیڈ ہی نیچے کریں گے اور آلو والی ہم اوپر رکھیں گے کیونکہ آلو پہ بیسن روک جائے گا انڈے پہ ایک دم سیڈ جاتا ہے تو اس ویسے ہمیں انڈے والی سائیڈ نیچے ہی رکھنی ہے تو اس کو بھی ہم جب تک نیچے اڈیں گے جب تک ایک سائیڈ سے اچھا سا کرسپ آنا ہو جائے یہ دیکھیں اچھے سے ہو گیا ہے تب ہم نے اسے اُلٹ دے دونوں سائیڈ سے سیکھ لینا ہے آرام سے اور یہ بھی آرام سے سکھ گیا یہ دیکھئے تو اس کو بھی میں اس پوائنٹ میں نگا لوں گی دونوں سائیڈ سائیڈ سے کلر آ گیا ہے اور یہ دیکھئے ہماری یہ بھی کٹلٹ تیار ہو گیا ہے کٹلٹ بہت ہی ایزی طریقے سے بن جاتے مزیدار سے یہ دیکھئے میں نے دونوں طریقے سے بنا دی یہ طریقے بتا رہی ہوں کہ اس کو ہم کٹیں پیسز میں تو ایسے ثابت نہیں رکھیں گے پیس میں اس طریقے سے کٹیں گے اور یہ دیکھئے کتنا بڑھی ہسا ہی بڑھ ہے ہمارا کٹلے تو میں نے ان کو بھی کٹ لیا سارے کو ایسے ہی تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور کر کے سارے تو ایسے ریسیپی کے ساتھ میں پھر ہزیر ہوں گی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اپنی فیملی کا خیال رکھیں اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں دعا میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ